اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہر زمان میں رکھیں فوڈی سٹیٹی میں آج ایک نئی ریسیپی مطر پلاو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لذیذ بہت ہی مزیدار مطر پلاو تیار ہوتا ہے جو بالکل دیکھ کے سٹائل کا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس تھے ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں مطر پلاو کے انگریڈینٹس کے طرح مطر پلاو بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس مطر ہیں جو میں نے ایک کلو یہ مطر لیا تھے چھلکا اس کا نکالنے کے بعد جو ہے یہ تقریباً صاف کرنے کے بعد تین پاو کے قریب پرہ چکے ہیں اس کی طرح سے کہاں پہ دو بڑے سائز کے پیاس ہیں جنہیں سلائس میں کٹیں کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس ادرک ہے جو میں نے اس کو جولین کٹنگ کر لیا ہے اس کی یہ دو سے تین ٹیبل سپن ادرک ہے اس کے لیے دو بڑے سائز کے تمہاتر ہیں جنہیں موٹا موٹا چوپ کر لیا ہے اور لیسن کی پیسٹ ہے یہ ہم ایک ٹیبل سپون لیں گے گرم مسالے میں ہمارے پاس یہ تقریباً سارا اس میں گرم مسالے دلچینی سٹکس لونگ کالی میچیں ہیں اس میں 20 سے 25 اور اس میں ایک ٹی سپونڈ بھر کے زیرہ لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس نمک ہے جو میں نے دو ٹی سپونڈ اس کے اندر نمک لیا ہے اور اس طرح سے ہری میچیں ہیں جو کہ تین سے چار ہیں جنہیں آپ باریک جو ہے وہ کٹ لیں اور اس میں جو ہے وہ لالکوٹی بھی میچ ہے جو کہ میں نے ایک ٹی سپونڈ بھر کے لیے ہے اس طرح سے آدھی پیالی اس کے اندر دہی کا استعمال کریں گے یہاں دیکھتی میں سب سے پہلے اس کے اندر ہم ایک کپ آئل ڈالیں گے آئل میں سارے پیاس ڈال دیں گے پیاس میں بہت لائٹ سا گولڈن کلر اس میں آ چکا ہے اب اس کے اندر یہ سارا گرم مسالہ ڈال دیں گے اس میں میں جولین کٹنگ میں جو ہمارے پاس آدھرک ہے یہ آدھرک دیں گے آدھرک کو تھوڑا سا اس کے اندر فرائی کریں گے آدھرک کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم یہ لیکسن کی پیس کال دیں گے ساسس میں یہ ٹماٹر آ دیں گے اور دہی تھوڑا سا اس کو دہی کے ساتھ بھونیں گے دہی اس میں بہت اچھے طرح سے دہی کا پانی خوش کھو چکا ہے اس کے در ہم یہ آپ مسالے ڈال دیں گے نمک کٹی ہوئی لاکھ جو میرچ ہیں اور ہری میرچ اس کے ساتھ اس میں ایک ٹیبل سکون چکن پاؤڑر بھی ڈالیں گے چکن پاؤڑر ڈالنے سے اس میں بہت اچھی اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت مزدار ہو جائے گا اب اس میں میں یہ سارے مٹر ڈال دوں گے اس مٹر کو گلانے کے لیے اس میں اتنا پانی ڈالیں گے مٹر میں اچھی طرح سے گل بھی جائے اور چاول کے لیے بھی ہمیں پانی اس میں باقی رہے جائے اس میں میں نے تقریباً 3 گلاس پانی ڈالا ہے اب اس کو کوور کر دیں گے تاکہ مٹر اچھی طرح سے گل جائے مٹر بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں پندرہ منٹ میں ہی مٹر اچھی طرح سے اس میں گل جائے ہیں اب اس میں میں چاول آتی ہوں یہاں آدھا کلو چاول میں نے پانی میں بیس منٹ سے بھگو کے رکھے ہیں اب یہ چاول میں مطر کے جو ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اب ان چاول کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھکے رکھ دیتے ہیں چاول کو پکتے ہوئے تقریباً دیس منٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اب میں اس کے آج بلکل آہستہ کر دوں گے اور چاول کو ہم دم بے لگا دیتے ہیں مطر پلاؤ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں دس منٹ میں چاول دم بے آگئے ہیں اب میں انہیں ڈیشوٹ کرتی ہوں مطر پلاؤ بلکل تیار ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی لزیز یہ مطر پلاؤ تیار ہوتا ہے جسے آپ سپائسی جتنا کرنا چاہیں تو آپ سپائسی بھی کر سکتے ہیں نمکین رکھنا چاہیں تو آپ اسے نمکین رکھ سکتے ہیں میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پریس کریں اور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے